اس شورٹ سی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں ہیر ٹرانسپرانٹ کی کوسٹ کتنی ہے اور میرے ہیر ٹرانسپرانٹ کی کتنی کوسٹ آئی ہے اور میرا اتنا اچھا ارزلٹ کیسے آیا اور آفٹر ہیر ٹرانسپرانٹ میں نے کون سی میڈیکیشن یوز کیا کب تک یوز کیا اور میڈیکیشن کا کچھ سائیڈ فیکٹ ہے یا نہیں اس کے علاوہ کتنے کی میڈیسن کی کوسٹ ہے اور پی ار پی پہ بھی باز کریں گے اور ویڈیو کو فل واش کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نیکس پیس طرح کی ویڈیوز ملتی رہے جو پاکستان میں ہیر ٹرانسپرانٹ ہو رہا ہے وہ پچاس ہزار سے لے کے وہ ڈائلک تک ہو رہا ہے جو لاہور کے ڈوکٹر ہے وہ آپ کو ایک لاکھ پیس ایک لاکھ میں ایک پچیس میں ایک تیس میں کر کے دیں گی ہیر ٹرانسپرانٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ڈپینڈ ڈونر ایڈیا جتنے آپ کے میکسیم گراف نکلیں گے وہ آپ کے انجیکٹ کر دیں گے گراف لگا لیں گے آپ کو تو کچھ لوگ پر گراف چارج کر رہے ہوتے ہیں کچھ کلیننگ وہ دس رپے پر گراف بیس رپے پچاس رپے چالیس رپے پر گراف وہ چارج کر رہے ہوتے ہیں تو ہر جو ڈاکٹر ایک اچھا کلیننگ ہو ایک اچھا ڈاکٹر ہو اس کی جو پرائس ہوگی وہ ایک لاکھ ایک لاکھ بیس کے راؤنڈ باؤڈ ہوگی کوئی نبے لے رہا ہے کوئی ایک لاکھ پرائس لے رہا ہے تو ڈیفرنٹ پرائس ہے اس لیے جو اچھ ہے کہ ڈاکٹر کوالیفیڈ ڈاکٹر ہوگا تو وہ آپ کے ایک لاکھ یہ ایک لاکھ بیس میں کر کے دے گا ہیر ٹرانسپرانٹ اگر آپ کسی ٹیکنیشن سے کروائیں گے تو وہ آپ کے جو ہیر ٹرانسپرانٹ کی کوسٹ ہے وہ ستر ہزار اسی زار یا ساٹھ ہزار میں بھی ہو سکتی ہے تو باقی جو میرے ہیر ٹرانسپرانٹ کی کوسٹ ہے وہ ایک لاکھ رپے میں میں نے کروائی چھبی سے ستائیسو گراف مجھے لگا تھا میرے ہیر ٹرانسپرانٹ پر سیمر گرن کی بولنیس تھی یہاں سے لے کر یہاں تک تو مجھے ریکوائیٹ تھا فائیوسوسن مجھے گراف ریکوائیڈ تھا لیکن جو میرا انجیکٹ ہوئا ہے مجھے میرے ڈونر ایڈیا میں ایکنی تھی جس کے وہاں سے میرے گراف کافی زیادہ کم نکلے ڈونر ایڈیا اچھا تھا میرے بال موٹے تھے لیکن پھر بھی میرے گراف کم نکلے لیکن مجھے پانچ ہزار گراف چاہیے تھی اس یہاں سے لے کر یہاں تک ایڈیا کور کرنے کے لیے لیکن مجھے ستائی سو گراف لکے لیکن ستائی سو گراف کا میں نے ایک لاکھ رپے پے کیا اس کے بعد میں نے فور سے سکس منتھ میں نے میڈیسن یوز کی وہ میپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ میں نے فور سے سکس منتھ کونسی میڈیگیشن یوز کیا میں نے بائیو بلاس چیمپر یوز کیا ترکی کا اس کی پرائس ہے تین ہزار اور منوکسیڈا فائی پرسن سپری میں نے یوز کیا سکس منتھ اس کی پرائس ہے سیون ہنڈڈ اس کے بعد میں نے فنسٹیر ون ایم جی یوز کیا جو پاکستان میں ہیر فن کے نام سے آتی ہے ون ایم جی اس کی پرائس ہے تین سو وہ میں نے سکس منتھ یوز کیا اس کے بعد میں نے بائیوٹین یوز کیا وہ میں نے ویٹامینز ہوتے ہیں ہیر ویٹامینز آپ کو پتہ ہی ہوگئے اس چینل پر پہلے میں میری ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں وہ میں نے فور سے فائیب منتھ میں نے یوز کیا تو وہ اس کی جو سیون ہنڈڈرز کی بھی پرائس ہے یہ میں نے تین سے چار چیزیں پروپر فور سے سکس منتھ یوز کی ہیں جس کے وہاں سے میرا ڈونر ایریا اچھا ہو گیا جو میرے پہلے والے بال تھے وہ اچھی ہو گئے اس کے علاوہ میرا اتنا اچھا ایرزلٹ ہے نیچنل لوک نیچنل ہیر لائن کسی طرح کا پین کسی طرح کا سائیڈ فیکٹ دورنگ آفٹر ابھی تک مجھے میرے آج ہیر ٹرانسپلانٹ کو نو مہینے بیس دن ہو چکے ہیں تقریباً میرے ہیر ٹرانسپلانٹ نو مہینے بیس دن ہوئے ہیں جو آپ کا ایرزلٹ آتا ہے وہ تقریباً ایک سال میں کمپلیٹ آتا ہے لیکن میرا بھی نائنٹی پرسنٹ ایرزلٹ آ چکا ہے تو ابھی فیوچر میں میں دوبارہ بھی ایک سیشن لوں گا نیکسٹ اس میں کراؤن ایریا اور تھوڑی سی یہ لائن اپنی پروو کرواؤں گا ابھی ایرزلٹ میرا کنٹینو ہے ابھی نبے پرسنٹ میرا ایرزلٹ آ چکا ہے تو ایک لاکھ رپے کی آپ کا ایک لاکھ بیس رپے ایک لاکھ بیس جو ہے نا وہ آپ کا ہیر ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے اس دن میں کے بعد 5 ڈاکٹر سے مائنٹ کلتے ہیں وہی پی ایر پی پی کے رپاکٹ رہی ہیا ہے جو اچھی پی آر پی ہے وہ دس سے پندرہ ہزار بیس ہزار پچیس ہزار بھی پی آر پی کر کے دے رہے ہیں پانچ ہزار میں دس ہزار میں کوئی دو ہزار میں بھی بھی کر کے دے رہے ہیں پی آر پی لیکن پی آر پی میں رکمنٹ نہیں کرتا میرے ایکسپیننس کے مطابق وہ ایک آرزی ٹریٹمنٹ ہے تو میں نے پی آر پی کا کوئی سیشن لیا پی آر پی کے بغیر میرے اتنا اچھا رزلٹ ہے آپ کے سامنے یہ میری آپ پریویس کنیشن دے سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک اچھا کلینک ایک اچھا ڈوکٹر چوز کریں تو آپ کا بھی رزلٹ اچھا ہے گا اور ایک آپ کو اور میں بات بتاؤں گا جو میڈیکیشن آفٹر ہیٹ ٹرانسپلانٹ آپ یوز کرتے ہیں وہ آپ کو کسی طرح کا سائیڈ فیکٹنگ کرتی اگر کرے گی بھی تو آرزی سائیڈ فیکٹ ہوگا وہ سیکشل پرابروں کسی طرح کا سائیڈ فیکٹنگ کرتی دوسرا یہ ہے کہ جو آپ میڈیسن یوز کرتے ہیں آفٹر ہیٹ ٹرانسپلانٹ وہ آپ کے جو پہلے والے بال ہوتے ہیں وہ آپ کے اچھے کرتی ہیں یا ڈونر ایری ہو جائے ہو جو آپ کے پہلے والے بال ہوتے ہیں ان کو اچھا ہوتی ہے اسپیشلی ڈاکٹروں ان کے لیے ارکمنٹ کرتے ہیں میڈیسن جو ٹرانسپلانٹر بال ہوتے ہیں یہ میڈیسن ان کے لیے نہیں ہوتی یہ اگر آپ کے بال پہلے موٹے ہیں بالوں میں تھک نس تھی یا آپ کے بال موٹے تھے ڈونر ایری اچھا تھا تو آپ میڈیسن یوز نہ بھی کریں تو آپ کا ارکمنٹ ویسے ہی آئے گا تو یہ جو ہوتی ہیں ڈاکٹر رکمنٹ کر دیتے ہیں اپنی کلینی کا اچھا ارکمنٹ کے لیے میڈیسن آپ کو ارکمنٹ کر دیتے ہیں لیکن جو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ٹرانسپلانٹر بال ہوتے ہیں وہ یہ میڈیسن ان کے لیے نہیں ہوتی پی آر پی بھی ان پر ایفیکٹننگ کرتی لیکن جو میڈیسن آپ کو ارکمنٹ کرتے ہیں وہ آپ کے پہلے والے بال اچھے کر دیتے ہیں ان کی لائف ڈبل کر دیتے ہیں لیکن وہ دوبارہ پھر بھی گر جاتے ہیں ایک دو تین سال بعد تو آپ کے بالوں کی جو ڈینسٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ چھوٹی سی چیزیں سے چند ہے یہ سپیشلی میرا چینل ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ فیچر میں ہیر ٹرانسپرانٹ کروانا چاہتے ہیں یا جن کو ہیر فائل ہو رہا ہے تو آپ بھی ایک اچھا کلینی ایک اچھا ڈوکٹر چوز کریں آپ کا ریزلٹ اچھا ہی گا تینکیو سو مچ